بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میر شامت اردو لیکچر سے آپ سمجھاتے ہوں اردو لیکچر میں ہم سالے عوار اردو کے احسان غزر میں سے میر تکی میر کی غزر نمبر ایک کی اشار کی تشریف کو پڑھ رہے تھے آج ہم میر تکی میر کی غزر نمبر ایک کی شیر نمبر پانچ کی تشریف کو پڑھیں گے یعنی غزر کے مکتہ کو پڑھیں گے شیر کو دیکھیں ٹک میر جگر سوختہ کی جنگ خبر لے ٹک میر جگر سوختہ کی جنگ خبر لے کیا یار دھروسہ ہے چراغ شہری کا اس شیر کے مشکل پانچ دیں گے ٹک زنا ایک لمحہ کچھ دیر کے لیے جگر سوختہ جلا ہوا دل چراغ سوختہ کی صبح کے وقت کا چراغ ایسا چراغ جو بجھنے کے قریب ہو عزیز طور پانچ دل بات اس شیر کا مفرم یوں ہوگا کہ اے محبوب غموں کے مانے میر کی جلد خبر لے کیونکہ آپ چراغ سہری کی ماند چراغ حیات میر بھی بجھنے کے قریب ہے عزیز طور پانچ دل بات ان کی غفلہ شیاری اور بیوہائی کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ محبوب کی طرح سے جو مجھے ستاں ملے ہیں جو دکھ ملے ہیں جو غم ملے ہیں جو مصیبتیں ملی ہیں جو پریشانیاں ملی ہیں اس سے میرا دل پاش پاش ہو گیا ہے اور میرے دل میں آگ سی لگی ہوئی ہے شیفتہ نے کہا تھا کہ شاید کسی کا نامحبت ہے شیفتہ ایک آگ سی دل کے اندر لگی ہوئی وزید کی شیرے میں بھی تکیمیر اپنے محبوب کو التجاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محبوب جلد دکھوں کے مارے میر کی خبر لے کیونکہ چراغ سہری کی ماند میر تکیمیر بھی اس دنیا سے جانے والا ہے میر نے کہا تھا کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا داگر نے کہا تھا کہ نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی بہت دیر کی محرمان آتے آتے عزیز والدوہ کنوات ایک ہی میر تکیمیر کی غزن ور ایک شیر عبر پانچ یعنی مکتہ کی دشریف مجھے امید ہے آپ کو میرا یہ لیکچن پسند آیا ہوگا نیکس لیکچن میں میں آپ کو مزید سال ای آگر پرٹو کے ساتھ حضر میں سے اشارت دشریف پڑھا گیا اللہ اللہ موسیقی